صلی اللہ علیہ وسلم روزان ابو بکر صدیق آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا حجرت کا حکم آ گیا سرکار فرماتے ہیں ابو بکر حجرت کا حکم نہیں آیا ابھی یہاں تک کہ ایک دن بلائے ابو بکر کو اور اشارت فرمایا ابو بکر جبریل آئے تھے اور مجھ سے کہہ کر گئے کہ انقریب آپ کرم آپ کو حجرت کا حکم دینے والا ہے اللہ حکم فرما دے کہ اے میرے حبیب حجرت کی تیاری کی دی ابو بکر دو اوٹ کو خریدو سرکار نے خود اپنے اوٹ کے لئے پیسے دیئے کہا یہ پیسے رکھو یہ اس کے لئے ہمارے لئے اوٹی نہیں خریدنا ایک اپنے لئے اوٹی نہیں خریدو ابو بکر تم حجرت کے سفر میں میرے رفیق ہوں گے میرے ساتھی ہوں گے ان اوٹوں کو کھلاو پلاو موٹا تازہ کرو تاکہ سفر میں دوڑنے میں بھاگنے میں یہ کام آئے ابو بکر صدیق نے روپیہ دیئے دو اوٹینیاں خریدی ان کو کھلا پلا کے فرابہ کر رہے ہیں روزانہ ان کو سائے کرواتے ہیں اور روزانہ رسول اللہ کے خدمت میں آکے مسلسل پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا حجرت کا حکم آ گیا آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر ابھی نہیں آیا روز آتے ہیں پھر پوچھے یا رسول اللہ کیا آج عبریل آئے آج حکم آئے حجرت کا سرطان کہتے ہیں ابو بکر ابھی حجرت کا حکم نہیں آیا پھر ایک راہ جبریل نازل ہوئے اور عرش کیا ہے یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے کہ رات کی تاریخی میں آدھی رات کو اب ابو بکر کو صدیق کو اپنے ساتھ لے کر حجرت فرمائے علی کو اپنے بستر پر لٹا دے اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کا حکم سن کر علی کو اپنے بستر پر لٹاتے ہیں ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے جاتے ہیں با نفس سرکار تشریف لے گئے دروازے کے کنڈی کو ہلایا آدھی رات سادہ کا عرصہ گزر چکا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب پورے انسان خواب خرگوش کی نین میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں مگر جیسے ہی سرکار نے کنڈی ہلائی بس ایک ہی بار کنڈی ہلی تھی کہ پوراں دروازہ کھول دیا گیا بڑی تیز رفتالی کے ساتھ دروازہ کھولا بڑی تیزی کے ساتھ دروازہ کھولا سرکار نے دیکھا ابو بکر صدیق کھڑے ہیں اسلام کر کے کہتے ہیں اسلام علیکم یا رسول اللہ میرے آپ کے کیا حجرت کا حکم آ گیا یہی زبان پر سوال تھا سرکار حجرت کا حکم آ گیا ابو بکر حجرت کا حکم آ گیا مگر یہ تو بتاؤ کہ تم کیا آپ تک جاگ رہے ہو میں نے تو گمان کیا تھا کہ تم آرام کر رہے ہوں گے مجھے اٹھانے کے لئے کچھ آوازیں لگانی پڑیں گی مگر بڑے تاجب کی بات ہے اے ابو بکر میں نے کندی ہلا ہی تھی کہ تم فوراں بے داروں نظر آئے تم نے دروازہ کھول دیا تیزی کے ساتھ اس کی وجہ کیا ہے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ جس تاریخ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ حجرت کا حکم آنے والا ہے وہ تاریخ ہے اور آج کی تاریخ ہے ابو بکر رات بھر سوتا نہیں ہے اس خیال سے دروازے پہ آئیں نارے تکبیر نارے رسالت نور ایمان کانفرنس اللہ مامفتی فاروق جیسے یہ میرے نبی کے صحابہ ایمان اور ایک موقع میں بتاؤں آپ کو غزوہ احد کا موقع ہے سکار کے صحابی حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ بڑے جلیل و قدر صحابی اشرا مبشرا میں ان کا باپ ہے جرہ بہت بڑا قوی پہلوان تھا جنگ احد میں لڑنے آیا مسلمانوں کے خلاف مشرقین کی طرف سے اور بیٹا ابو عبیدہ رسول اللہ کی طرف سے واہ میدان جنگ گرم ہوا جرہ بہت بڑا پہلوان تھا تلوار چلانے میں بڑا دھنی تھا جرہ نے جب مقابلے کیلئے میدان میں آوازیں رکھائی جو صحابی اس سے مقابلے کیلئے جاتا شہید ہو جائے اس نے متعدد صحابہ کو شہید کیا حضرت ابو عبیدہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے اپنے باپ کو دیکھ رہے ہیں دیکھا کہ اس میں کئی صحابہ کو قتل شہید کر دیا ہے کوئی بھی صحابی اس کے سامنے جاتا ہے تو واپت دوبارہ زندہ نہیں پلٹ کر آتا ہے اور رسول اللہ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا باپ جرہ میدان میں وہ مشکین کی طرف سے آیا ہے کافروں کی طرف سے آیا ہے اے اللہ کے رسول وہ اتنا بڑا تلوار چلانے کا ماہیر ہے اتنا بڑا پیلوان اور اتنا مضبوط باہوں کا مالک ہے سرکار اس کے مقابلے میں جو جائے نہ قتل کر دیا جائے گا اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے باپ کے مقابلے میں میں اس کی کارڈ جانتا ہوں تلوار چلانے کا ہنر میں نے اس سے سیکھا ہے دعو اور پیچ میں نے اس سے حاصل کیے ہیں اے اللہ کے رسول اجازت دیجئے کہ میں اپنے باپ کا مقابلہ کروں سرکار نے انشاء فرمایا اے ابو عبیدہ تجھے اجازت نہیں میں نہیں چاہتا کہ آنے والی تاریخ یہ کہے کہ محمد کیسا دین لائے تھا جس نے باپ اور بیٹے کو دستر ورفا کر دیا باپ اور بیٹے کو لڑوا دیا اے ابو عبیدہ تجھے اجازت نہیں حضرت ابو عبیدہ کھوڑے پہ بیٹے پھر میدان جہاد میں آیا پھر لگنا شروع کیا باپ کی طرف دیکھتے بھی جاتے ہیں جنگ نہیں کرتے ہیں پھر جرہ نے چند مسلمانوں کو شہید کیا پھر حضرت ابو عبیدہ آتے ہیں یا رسول اللہ ابو تو اجازت جب یہ سرکار میں جانتا ہوں کہ جرہ کے مقابلے میں کوئی ٹک نہیں پائیں گا مہی اس کے لئے کافی ہو اللہ کے نبی اجازت دیجئے سرکار نے پھر اشارت فرمایا اے ابو عبیدہ تجھے اجازت نہیں تیرے علاوہ جو چاہے جا سکتا ہے حضرت ابو عبیدہ پھر آئے پھر گھوڑے پہ بیٹے پھر جنگ شروع کی پھر باپ ہی کو دیکھ رہے ہیں پھر جرہ نے چند صحابہ کو شہید کیا پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں پھر اجازت طلب کری اس بار سرکار نے بڑے سکتی کے ساتھ منع فرما دیا کہا اے ابو عبیدہ میں تجھے بار بار منع کرتا ہوں اور تُو پھر چلا آتا ہے اے ابو عبیدہ خبرزار جو اپنے باپ کے مقابلے میں گئے اللہ رسول کی تجھے اجازت نہیں حضرت ابو بیٹا گھوڑے پہ آئے مایوس انداز میں میدان جنگ میں میدان جہاد میں پہنچتے ہیں پھر باپ کی طرف توجہ ہے حال یہ ہے کہ نگاہیں باپ سے ہٹتی ہی نہیں جرہ نے پھر مقابلہ شروع کیا پھر چند صحابہ کو شہید کیا حضرت ابو عبیدہ نے جب دیکھا کہ باپ میرا جرہ مسلسل مسلمانوں کو شہید کرتا جا رہا ہے اب ایمان نے جوش مارا محبت رسول نے جوش مارا ایمان کے تقاضے نے کہا ہے جرہ عبودہ کہ رجل تجھے ترے باپ کے مقابلے میں جانا ہی پڑھیں گا گھوڑے کو ایڈ لگاتے ہیں گھوڑے کو دوڑاتے میں باپ کے قریب آئے کہا ہے جرہ بہت ہو گیا بہت تماشرے کے لئے آ اگر تجھ میں حمد ہے تو اپنے بیٹے سے دو دو ہاتھ ہو جاؤ جرہ نے کہا تو میرا بیٹا ہو کے مجھ سے جن کریں گا میری اولاد ہو کر مجھ سے جن کریں گا کیا محمد کے دین نے تجھے اتنا باغی منا دیا ہے کہ باپ اور بیٹے کا انتیاز ختم ہو گیا ہے حضرت عبودہ فرماتے ہیں کہ جرہ سونی قسم خدا کی آج اس میدان جہاد میں رشتے اسی کے قائم اور سلامت ہے جس کا رشتہ ایمان اور رشتہ محبت رسول اللہ سے جڑا ہوا ہے اور جس کا رشتہ محبت رسول کا جڑا نہیں آج وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے تو ہمارا باپ نہیں بلکہ نبی کا دشمن ہے اگر تجھ میں حمد ہے تو مجھ سے مقابلہ جرہ نے کہا اچھا اگر یہی تجھے منظور ہے تو ٹھیک ہے مقابلہ ہوں گا جرہ نے بھی تلوار فضا میں لہرائی حضرت ابو بیدہ نے بھی تلوار نکالی باپ بیٹوں میں جنگ شروع ہوئی مسلمانوں نے تلوار میانوں میں رکھ لیا مشرقید نے تلواروں کو میان میں رکھ لیا اب سب اس جنگ کے نظارے کو دیکھ رہے ہیں سب کی نگاہوں کا مرکز یہ باپ اور بیٹے کی جنگ ہے سب جانتے ہیں کہ بڑی فیصلہ پل جنگ ہے اگر حضرت ابو بیدہ فتحیاب ہوتے تو مسلمانوں کی فتح یقینی ہے اور خدا نخواست اگر حضرت ابو بیدہ شہید ہو جاتے ہیں جرہ کو فتح ملتی ہے تو مشرقین کے قدم مضبوط ہو جائیں گے مشرقین کی فتح یقینی ہے سب نے جنگ کو موقوف کیا تلواروں کو میان میں رال دیا اور اس جنگ کا نظارہ دیکھنے لگے باپ بیٹوں کی تلواریں دوسرے سے ٹکڑاتی رہی تلواروں سے بجنیاں نکلتی رہی اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابو بیدہ نے ایک نعرے تکبیر بلند کیا اچھلے اور ایسا وار کیا سر پہ باپ کے کہ باپ کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جرہ زمین پر گرا مسلمانوں نے فتح کے نعرے بلند کیے نعرے تکبیر و نعرے رسالت فضا میں لہرہ گونجا مگر دیکھنے والی نگاہ دیکھتی ہے کہ سمت و خوشی منا رہے تھے مگر حضرت ابو بیدہ ہے کہ تلوار زمین پر رکھ کر سر تلوار کے دستے پر رکھے ہوئے اور آنکھوں سے آسو جاری ہے تلوار سے خون بھی بہ رہا آنکھوں سے آسو بہ رہے قریب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کھڑے ہوئے تھے حضرت علی نے عبودہ کو سہرہ دیا کہا ابو بیدہ کیا بات ہے باپ کو قتل کیا اس بینہ پر گمگین ہو باپ کی محبت دل میں تھی اس لئے تمہیں افسوس ہو رہا ہے آخر یہی تمہارا باپ تھا اسی نے تمہیں پالا پوسا تھا اسی نے تمہیں حنر سکایا تھا اسی نے تمہیں جینے کا ڈھنگتہ کیا تھا آخر آج باپ کو تم نے قتل کیا باپ کی محبت کی بینہ پر رو رہے ہو میں سمجھ سکتا ہوں کہ باپ کی محبت بھی دل میں ہوتی ہے حضرت علی نے سر اٹھایا ارخ کیا ہے اگلی اے مولا کائنات اے حیدر کرار قسم بہدہ اللہ شریف کی میں اس لئے نہیں رو رہا ہوں کہ میں نے باپ کو قتل کیا ہے آج تو میرے یہ سب سے بڑا خوشی کا دین ہے کہ میں نے رسول اللہ کے سب سے بڑے گستاز اور دشمن کو مارا ہے میں روش لیے رہا ہوں کہ میں نے آقا کی نافرمانی کی ہے میں نے اپنے آقا کی نافرمانی مجھ سے ہو گئی ہے میرے آقا نے مجھ سے منع کیا تھا میرے سرکان نے کہا تھا باپ کے مقابلے میں نہ جانا لیکن میں نے رسول اللہ کی نافرمانی کر لی محبت دار رسول کی محبت نے ایمان کے جوش نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں باپ کے مقابلے میں جاؤں اور تم نے انجام دیکھا کہ کیا ہوا لیکن میری تو آخرت تباہ ہو گئی ہے میں تو برباد ہو گئے کہ نبی کی نافرمانی کر چکا حضرت علی نے سہرے سے اٹھایا گلے سے لگایا آنکھوں سے آسوں کو کوشا ارشاد فرمایا اے ابو ویدہ غم نہ کرو فکر نہ کرو کیا تم نہیں جانتے قرآن کیا کہتا ہے وَلَوْ عَنَّهُمْ اِزَّلَمُنْ وہی تو ایک بارگاہ جہاں سے نجات کے پروانے دیے جاتے ہیں جہاں سے مقبرت کے پروانے اتاقی جاتے ہیں اے ابو ویدہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور رسول اللہ سے بڑھ کر اللہ کی کون رحمت ہو سکتا ہے جاؤ نبی کی صدموں سے لیپڑ جاؤ سرکار معاف فرما دیں گے سرکار معاف کیا اللہ معاف فرما دے گا بشارہ سنی حضرت ابو ویدہ نے اس کے بعد تلوار کو زمین پہ گھسیٹے پہ چلتے ہیں امام کو کھول لیا اپنے سر سے نکال کر گلے میں لپیٹ لیا گویا بتانے کہ میں بہت بڑا رسول کا مجریم ہوں اُتھ شرم کے حالت میں احساسِ ظلم کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے قدم ناظمینِ رسول سے لیپڑ جاتے ہیں روتے رہز کرتے آقا میں آپ کا خطاکار ہوں سرکار میں آپ کا گناہ دار ہوں اللہ کے نبی میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے ارشاد فرمایا ابو بیدہ کس بات پر تم رو رہے ہو کس بات کے گناہ کی معافی چاہتے ہو ارسول اللہ اپنے منع کیا تھا کہ باپ کے مقابلے میں نہ جانا میں نے باپ سے مقابلہ کیا اپنے باپ کو قتل کیا ہے سرکار نے بازو پکڑ کے اٹھایا کہا ابو بیدہ میں تو حکمتاً منع کر رہا تھا تاکہ میں نہیں چاہتا تاریخ یہ کہے کہ محمد نے بیٹے کو باپ کے مقابلے میں بھیجا تم اپنی مرضی سے گئے جاؤ تمہاری خطہ کو درگزر کیا گیا ہے تمہارے اس گناہ کو معاف کیا گیا ہے اللہ نے بھی معاف کیا اس کے رسول نے بھی تمہیں معاف کیا اے ابو بیدہ جاؤ تیرے لیے بشارت ہے جاؤ نعرہ لگاتے ہیں گھوڑے پہ سوار ہوئے اور جب خوشی میں جاتے ہیں تو آقا صحابہ سے کہتے ہیں لوگو یہ ابو بیدہ ہے جس نے میری محبت میں اپنے باپ تک کو قتل کیا ہے جس کو زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھ نہ ہو ابو بیدہ جرہ پہنے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نور ایمان کانفرنس مسلکِ اعلی حضرت زندہ باہ یہ ہے محبتِ رسول کے تقاضے مظر ہماری حالت تو یہ ہے کہ چچا نہیں چھوٹ رہا ہے بھتیجہ نہیں چھوٹ رہا ہے مامو سے رشتراری بھائی مامو بذقیدہ ہو گیا ہے ملاوں کا کام بولنا ہے ہمیں اپنے رشترار کو کیسے چھوڑے گی ہم اپنے رشترار کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جناب آپ کا یہ کہنا آپ کی یہ محبت بڑی عجیب بات لگتی ہے مجھے جب کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی میں اپنے وہابی رشتراروں کو نہیں چھوڑ سکتا میں گستاخر رسول اپنے رشتراروں سے قطع تعلق نہیں کر سکتا میں کہتا ہوں اچھا ان سے آپ تعلق رکھتے ہیں یہ آپ کے چچا ہے جی جی چچا ہے بہت بڑے بدبودار وہابی ہیں اچھا ان سے تعلق رکھنے کے لئے ان علماء سے ناراض ہیں رسول سے ناراض ہیں دودھگار دین سے ناراض ہیں جو علماء سمجھا رہے ہیں وہ آپ کے سب سے بڑے دشمن جو علماء بتا رہے ہیں وہ سب سے بڑے آپ کی نگاہوں میں پتین تو مجھے یہ بتاؤ جس وہابی سے آپ اتنی دوستی کر رہے ہیں کیا واقعی وہ آپ کا دوست ہے جس کی محبت میں آپ اتنے مرے جا رہے ہیں کیا واقعی ہوا آپ کے لئے اس محبت کا لائق ہے ارے اس بدبخ کا تو یہ حال ہے کہ وہ نبی کا نہ ہوا تو تمہارا کیا ہوں گا تم مر جائیں گا جو تیری قبر پر بھی نہیں آنے کو تیار کہتا ہے بیدت ہے قبر پر جانا جو تیری قبر پر نہ آئے جو تیرے لئے فاتحہ نہ کرے کہے کہ فاتحہ دینا بیدت احسانِ سواب بیدت جو تیرے کسی کام کا نہیں تو اس سے دوستی کرتا ہے جو علماء سمجھا رہے ہیں جو تیرے سیم میں آکے فاتحہ پڑے جو تیرے چہلم میں آکے فاتحہ پڑے جو تیرے دسویں میں تیرے لئے ارے تیری اولاد بھولی آتی ہے مگر یہ علماء ہر جلسے میں کہتے ہیں مالک کے کائناہ جتنے ہم میں امار کے ساتھ چلے گئے سب کی معافت پرما دے سب کی بخشیت پرما دے جو تیری اولاد باپ کو یاد رکھتے ہیں تیرے دادا کو یاد رکھتے ہیں ان سے تو سلا کرنے گلے پہ یاد نہیں غدار رسول سے سلا کرتے ہیں اللہ اللہ تو دعوے کو ہمارے بہت ہے مگر حال یہ ہے کہ دعوے کے ثبوت میں ہم زیروہ ہیں